اسلام علیکم دیوورز ایک نیا دن ایک اور ون کنال کا بہت خوبصورت محل نوما گھر میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اس کا فرنٹ ففٹی فٹ ہے بیک بھی ففٹی فٹ ہے لیندھ اس کی نائنٹی فٹ ہے ففٹی بائی نائنٹی کا یہ ون کنال کا بہت خوبصورت دلکش اور لگجری گھر ہے اس ویڈیو میں میں اس کا گراؤن فلور پلین فرس فلور پلین ممٹی فلور پلین ایلیویشن اور اس کا 3D ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یعنی کمپلیٹ ڈیزائن اس کا میں آج آپ سے شیئر کروں گا تو پلیز ویڈیو کے اند تک میرے ساتھ رہے گا اور اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر کسی نے بنوانا تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم پاکستان جنہیں کانسل سے ریجسٹرڈ انجینئرز ہیں اور ڈی ایچ اے بیری اٹاؤن کے بھی ریجسٹرڈ کانسلٹنٹس ہیں ہم تقریباً ساڑھے پانسل سے چھے سو گھر ڈیزائن کر سکو ہیں ہم آل ویڈ پاکستان جو ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں اور بہت ہی مناسب ریٹس میں ہم آپ کو آپ کے جو گھر ہے اس کا کمپلیٹ ڈیزائن بنا کے دیں گے اگر آپ نے بنوانا ہو تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میں نے کانٹیکٹ ڈیٹیل دے دی ہے یہاں پہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے تھری ڈی ایلیویشن سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویو ہے اور یہ اس کا دوسرا سائیڈ ویو ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وینڈوز سٹورز اور یہ خوبصورت سی ڈیزائننگ ہے بالکنی بنی ہوئی ہے بیک سائیڈ پہ بھی یہ دیکھیں ٹیرس بنا ہوا ہے یہاں پہ بھی ڈیزائننگ کی گئی ہے بہت ہی خوبصورت اس لکشری گھر کی تمام ڈیٹیلز آج آپ سے اس ویڈیو میں میں شیئر کروں گا تو پلیز ویڈیو کے اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا یہ اس کا گراؤنڈ فلور پلان ہے یہ آپ کے مین انٹرنس یہ آپ کے پاس یہاں پہ لانچ ہوڑا گیا ہے پندرہ فٹ کا یہ گلی ہے پانچ فٹ ساڑھے چار انچ کی اس طرف سے بھی گلی ہے پانچ فٹ ساڑھے چار انچ کی اور بیک پہ ساتھ فٹ ساڑھے چار انچ کی گلی چھوڑی گئی ہے پراپر وینٹیلیشن کے لیے گلیاں چھوڑی گئی ہیں بہت ہی خوبصورت گھر ہے اس کو میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں آسانی ہو ایزیلی سمجھا سکے یہ دیکھیں یہ آپ کے مین انٹرنس سپٹک ٹینک ٹیپ کار پورچ کار پورچ پلس ون لیول نو فٹ پے اس کی چھت ہوگی کار پورچ کی اور کار پورچ کا سائز دیا ہوا ہے فرنٹ لانچ ہوڑا ہوا ہے باؤنڈری وال کے ہائٹ بھی کوئی ہے یہ برندہ ٹائپ ہے بنا ہوا ہے یہاں پہ سٹیپ اپس بنے ہوئے ہیں آگے چلیں تو یہ ڈائننگ ڈرائنگ روم دیا ہوا ہے فرنٹ پہ ڈرائنگ روم کے ساتھ ڈائنگ روم اور یہاں پہ پاودر روم گیسٹ روم کے لیے یہاں پہ پاودر روم دیا گیا ہے اس کے بعد سٹیئر لوبی یہاں سے انٹرنس کے بعد سٹیئر لوبی ہے یہ دیکھیں یہاں سے اپ ہوگا یہاں سے سٹیپس ہیں یہاں پہ آ جائے گئے یہاں پہ ایک بریج ٹوپ ٹائپ بن جاتے ہیں کیونکہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں بن کھنال کے دھر میں یہاں پہ سٹور دیا گیا ہے دیکھیں سٹور کی ڈائمینشن ہے اسٹیئر لابی کی ڈائنگ روم کی ڈائمینشن ہے دی ہوئی ہیں اور آگے چلیں تو یہاں پہ کچن دیا ہوا ہے ڈائننگ کے ساتھ ہی کچن یہ آپ کی گراؤن فلور پہ انٹرنس ٹی وی لاؤنج ٹی وی لاؤنج کی کلیر ہائی دس فٹ چینج لیول دو فٹ دیا ہوا ہے اور ڈائمینشنیں بھی دی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ سن شیڈز دیا ہوا ہے کچن ہے کچن کو دیکھیں یہاں پہ یہ چھوٹا سو سٹور روم ہے یہ ڈائٹی کچن بنا ہوا ہے اور بائیک سائٹ پہ دو بیڈرومز دیا گئے ہیں کافی بڑے بیڈرومز ہیں لابی ہے لابی سے دونوں بیڈرومز کے انٹرنس ہیں یہ ماسٹر بیڈروم ہے اس کے ساتھ یہ بات اس کی وارڈروبز اس کا شاور ایریہ یہ اس کا باتھ روم دیا ہوا ہے اور یہ بیڈروم ہے اس کی وینٹیلیشن کے لیے وینڈو اور یہ اس کا باتھ روم وارڈروبز illegal شاور ھیک Matteром اور یہ اس کا باتھ روم دیا ہوا ہے اور یہ باہر سے کس ایک واشرو انٹرہ کی پڑے بھی یہ استعمال ہو جاتا ہے تو اس کی لیے یہ دیا ہوا ہے اگر اب چاہے تو دے 항상 آج ہمیں تو اس کو ختم کر کے بھی آپ باتھ روم کا حصہ بنا سکتے ہیں یہ امارا گراونڈ فلو پلین حسٹ testament کے پر دو بیڈرونز دیئے گئے ہیں اس کے فرسٹ پور کو اگر ہم دیکھیں تو جہاں پہ نیچے ہمارے پاس کار پورس تھا اوپر دیکھیں یہ ٹیرس ہو گیا ہے یہ آپ نے 3D الیویشن میں بھی دیکھا ہوگا پرگولے بنے ہوئے یہاں پہ کچھ ڈیزائننگ کی ہوئی ہے سٹیل کے لورز لگے ہوئے ہیں اور یہ ساری ڈیٹیل فرنٹ الیویشن میں بھی آپ دیکھا ہوگا یہ آپ کی ٹیرس بھی یہاں پہ بنا ہوئے یہاں پہ کلاس کی ریلیں لگے یہ تھوڑا سا ڈیزائن ہے اور یہاں پہ ٹیرس دیا ہوا ہے اس بیڈروم کے لئے وہ ٹیرس سپیشلی دیا گیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس نیچے جو تھا وہ ڈرائنگ روم اور ڈائنگ روم تھا اوپر ہم نے بیڈروم بنا دیا ہے بیڈروم کے ساتھ یہ دیکھیں یہ باتھ روم ہے بہت ہی بڑا بات یہ ہے ڈریسنگ روم اس کا اور اس کا یہ باتھ روم دیا ہوا ہے سیم سٹیرز کے اوپر سٹیرز لکنگ بلو وائٹ بلو یعنی یہاں پہ گراؤن فلو پہ چھت نہیں ہے بہت ہی وائڈ ایریا لگتا ہے انٹر ہوتے ہی بہت ہی سبسورت لگتا ہے یہ آپ نے انٹیرئر ڈیزائنگ کی ویڈیو دیکھی ہوں گی تو اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فانوس لگا ہوتا ہے بہت ہی وائڈ اور محل لگتا ہے انٹر ہوتے ہی آپ کو بہت ہی کھلا کھلا احساس فیل ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں سٹور ہے سٹیرز کے اوپر سٹیرز ہیں بیڈروم ہے اگر ہم آگے چلیں تو یہ مین انٹرنس لاؤنج کی لاؤنج کا لیول بھی دست دیا ہوا ہے یہ آپ کا کچن کچن کے اندر سٹور دیا ہوا ہے اس طرف جو ہے آپ کا ٹیرس دیا گیا ہے ٹیرس میں آپ نے دیکھا ہوگا کارنر گیو میں بھی آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ یہ پرگولے اور یہ ٹیرس دیا ہوا ہے بعض لوگ یہاں پہ پھول لگا دیتے ہیں فلاورز اور یہاں پہ سٹنگ ارینجمنٹ بنا دیتے ہیں بعض دفعہ یہاں بار بی کیو سٹینڈز بنا دیتے ہیں تو یہ بارہ لوگ ٹیرس جو ہے یہ ٹیرس جو تھے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور سیم پیچھے جو دو بیڈرومز جو گراؤن فلور پہ تھے اسی طرح جو ہے وہ دو بیڈرومز جو ہیں وہ فسٹ فلور پہ بھی دیئے گئے ہیں یہ بیڈروم اور اس کے ساتھ اٹیچ بات اس مواسٹر بیڈروم کے ساتھ ہی اٹیچ بات دیا ہوا ہے اور بیگ فلور پہ گلی کے ساتھ وہ گلی ہی چل رہی ہے یہ یعنی تین بیڈرومز فسٹ فلور پہ ہو گئے گراؤن پہ دو بیڈرومز اور ڈائننگ، ٹرائنگ، ٹرائنگ تھی جبکہ فسٹ پہ تین بیڈرومز ہو گئے ہیں ممٹی فلور بھی آپ دیکھ لیں یہ سرونٹ کوارٹر بنے ہوئے ہیں سرونٹ روم بنے ہوئے ہیں یہاں سے سرونٹ آنے جانے کا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ سرونٹ روم ہے یہ ٹوائلٹ ہے یہ سٹور روم ہے یہاں پہ آپ کا آور ایڈ وارٹر ٹینک بن جائے گا یہ دیکھیں زوم کر کے دیکھیں تو اس کی ڈائمنشنی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ڈائمنشنی اور اس کا لیول کلیر ہائٹ جو ہے وہ نو فوٹس کی کلیر ہائٹ دی گئی ہے باقی سورہ آپ کے پاس روف ایریا ہے سٹنگ ایریا ہے اوپر بھی بار بی کیو سٹینڈز بنا ہوتے ہیں یہ آپ کیا ممٹی فلور کا پلان ہے یہ اس کا ٹو ڈی الیویشن یا آٹو کیڈ میں بنا ہوا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تھری ڈی الیویشن تو آپ نے دیکھا یہاں سے آپ لیولز لے سکتے ہیں لیولز کے نشان ہے یہ آپ کی گراؤنڈ فلور کی سلاب ہے یہ آپ کے لورز گرووز بنے ہوئے یہاں پہ ٹائل برک آپ نے دیکھا تھا یہاں پہ ایک کالم بنا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ خوبصورت سے پٹے بنے ہوئے ڈرائنگ ہے ڈیزائننگ کی ہوئی ہے ڈیزائننگ کی ہوئی ہے ڈیزائننگ کی ہوئی ہے آپ کا جو ہے وہاں پہ ڈیزائن بنا ہوا ہے یہ کالمز لگے ہوئے ہیں سلابز ہیں پورچ ہیں گیٹ ہیں یہاں سے آپ تمام ڈیمینشنز لے سکتے ہیں اس کی چڑھائی کتنی ہے یہ کتنا فاصلہ ہے یہ کتنا ہے تمام ڈیمینشنز ظاہر ہے آپ تھری ڈی میں سے نہیں لے سکتے لیکن آپ ٹو ڈی ڈرائنگ میں سے تمام جو ہے وہ اس میں ڈیمینشن لے سکتے ہیں کوئی کنفیوجن والی بات نہیں ہے جہاں سے مرضی جہاں سے مرضی آپ سائج لے سکتے ہیں باقی ہے اس کو اس کا ٹو ڈی ایلیویشن کہتے ہیں یہ ونڈو کا گھرہ بنی ہوئی ہے اس کو آپ یہ دیکھیں یہ پیچھے ممٹی کا بھی بیو دیا گیا ہے یہاں پہ ممٹی کی ایک ونڈو یہاں پہ شو کی گئی اور وہاں پر اوپر اوہر ایڈ وارٹ ٹائک آ دے گا یہ ٹو ڈی ایلیویشن ہے اس خوبصورت سے گھر کا جس کا ہم نے ٹری ڈی ایلیویشن بھی دیکھا یہ تھی ہے ہمارے آج کی ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اس خوبصورت سے محل کا جو ہے وہ گراؤن فلور پلان فرسٹ فلور پلان ممٹی فلور پلان اس کا ٹری ڈی ایلیویشن ٹو ڈی ایلیویشن میں نے آپ سے شیئر کیا یعنی کمپلیٹ ڈیزائن اس گھر کا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر کسی نے بنوانا ہو کانٹیکٹ کرنا ہو ہم پاکستان کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میں نے کانٹیکٹ ڈیٹیل بھی دے دی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ اسی طرح کے اور بھی بہت ہی خوبصورت خوبصورت لگجئر قسم کے گھر میں اپنے چینل پہ لاتا رہتا ہوں تینکیو